یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو مہر کے بدلے میں طلب کی کہ آپ کے پاس لوہی کی انگوٹھی ہے مطلب یہ کہ لوہی کی انگوٹھی طلب کی تو اس کو پہننے کے لیے اشارہ کپ کر دیا حدیث پاک کے اندر اشارے کر دی جاتے ہیں عوام کو سمجھ میں آ جاتی ہیں علماء کو سمجھ ہی نہیں آتے وہ اشارہ یہ بھی تاجب ہے یہ میرے خیال صاحب اس والی حدیث کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک خاتون جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگا میں آئی کہ میں اپنی جان کو آپ پر حبا کرنا چاہتی ہوں یا خود کو آپ پر حبا کرنا چاہتی ہوں اور آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا یعنی یہ کہ آپ کا نکاح کرنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن خاتون کا ارادہ تھا کہ وہ آپ کے پاس حاضر ہوئی تو ایک صحابی نے عرض کی کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ کو نکاح کی حاجت نہیں ہے تو آپ ان کا نکاح میرے ساتھ کر دیں تو حضور نے اس کے بدلے میں ان سے بولا کہ آپ کے پاس مہر کے اعتبار سے کیا ہے یعنی آپ حق مہر کیا چیز کا ادا کریں گے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے شاید جو انہوں نے کپڑا پہنا تھا غالباً تہبد یا پیجاما جو بھی کہ میرے پاس اس کے سیوہ کچھ بھی نہیں ہے تو حضور نے اس میں مبالگے میں یہ چیز بولی کہ لوہے کی انگوٹھی بھی ہے تمہارے پاس تو انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہے تو وہاں پہ لوہے کی انگوٹھی فقط اوچھی گئی تھی ایک مبالگے کے طور پر یعنی کم سے کم روپے کی بھی کوئی چیز ہے یہ چیز دکھانے کے لیے اوچھی گئی تھی اس کو پہننے کی اجازت نہیں دی گئی تھی کہ اس کو پہنا جائے تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ بھی میرے پاس نہیں ہے پھر آپ کو آگے کا معلومی ہوگا کہ وہ صورت اگر یاد ہوں قرآن پاک کی جس کی بنا پر نکاح کا معاملہ کیا گیا جس سے لوگ صورت اخلاص کو مراد لیتے ہیں حدیث سے کہ مہر کے اندر صورت اخلاص رکھی جا سکتی ہے کیونکہ حضور پاک نے رکھ دی حالکہ نبی کریم کے بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ان کا خود کا ایک اسپیسلیٹی ہوتی ہے ان کی خود کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ دنیا نہیں کر سکتی صرف وہ آپ کے لیے اسپیشل تھے دنیا نہیں کر سکتی تو ان حدیثوں کو بھی اپنے اوپر نہیں لیا جا سکتا کہ حضور نے ایسا فیصل ہے گیا جس طرح سے ایک روزے کے کفارے میں حضور پاک نے خجور دیئے تھے اور کہا تھا باٹ دو پھر انہوں نے کہا میں غریب ہوگا کہ کھالو تو کسی بھی روزے کے کفارے میں خجور کو صدقہ کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا جو ساٹھ روزے رکھنے ہوتے ہیں وہ رکھنے پڑیں گے اب یہ جو حضور پاک نے کرا تو آپ اس کو دلیل نہیں پکڑ سکتے کہ ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں یہ ان کی سپیسلیٹی ان کے لئے خاص تھا ان کا خاصتہ تھا کہ انہوں نے یہ حکم دیا تو اس کو مان لیا گیا یہ نبی کا اور آپ کا ہونے میں ایک فرق ہے کہ عام آدمی نبی نہیں ہے اور نبی عام آدمی کی طرح نہیں ہے یہ بنیادی فرق ہے اور حدیث کے اندر اس طریقے کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جو حضور پاک کے فیصلے ہیں آپ ان کو خود اپنی ذاتی طور سے عمل نہیں کر سکتے اس کے اندر مثال حضرت علی کی شادی کو لے کر بھی ہے کہ حضرت علی کو حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کا انکار کر دینا یعنی منع کر دینا کہ ان کو اجازت نہیں تھی حالکہ نکاح چار ہوتا ہے لیکن نہیں تھی اس کے پیچھے اب یہ حدیث کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ ایک بی بی کے ہوتے ہوئے دوسری نہیں کر سکتے کیونکہ حضور نے حضور نے حضرت علی کو منع کر دیا یہ حضور کا خاصہ ہے کہ حضرت علی کو خاص منع کیا تھا کیونکہ حضرت فاطمہ کی اس سے دلازاری ہوتی ہے اور اس میں اہلِ بیعت کی دلازاری شامل ہو جاتی جس کے لئے قرآن کے اندر بچنے کا حکم دیا حدیث میں بچنے کا دل حکم دیا کہ اہلِ بیعت کو تکلیف دینے سے بچو اگر دوسری شادی ہوتی تو وہاں اہلِ بیعت کی تکلیف کا معاملہ تھا عام انسان کی تکلیف کا معاملہ نہیں تھا اور اہلِ بیعت کی تکلیف پہنچانا مطلب گویا اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانا ہے اس اعتبار سے منع کیا تھا تو وہاں ایسا معاملہ نہیں تھا اس طرح کی بے شمار مثالِ حدیث پاک اندر دی جا سکتے ہیں کہ جو نبی اکرم نے خود کیا لیکن اس حکم کو آپ اپنے نہیں جیج کر سکتے اپنی اکوڈنگ اپنی لائف کے اکوڈنگ تو یہ جو بات تھی نا نکاح کی خاتون حاضر ہے اور کہا کہ تم پر لوہے کی انگوٹھی بھی ہو تو اس سے لوہے کی انگوٹھی پہننے کا مسئلہ نہیں نکالا جا سکتا کیونکہ قولی حدیث تو ہے نبی اکرم نے منع کیا لوہے کی انگوٹھی پہننے سے یعنی مرد کے لئے تو چاندی کے علاوہ تمام زیوروں کو سونے چاندی کو جو ہے نا وہ حرام کر دیا اس امت کے مردوں کو زیور کے طور سے دوسری بات آپ اس کو بہت آسانی سے سمجھیں کبھی کبھی ایسا کہا جا سکتا ہے مثال کے طور پر کہ آپ کوئی شخص یہ پین خریدنے کے لئے آیا اب اس نے کسی نے اس کی قیمت لگائی کہ بھئی اس کی قیمت دس روپے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پر دس روپے نہیں ہے تو پین والا اس سے یہ کہے کہ چلو ٹھیک ہے جو بھی ہو لاؤ آپ دو اور وہ کہے کہ نہیں چلو بعد میں خریدوں گا میرے پیسے نہیں ہے تو وہ کہے کہ چلو پانچ روپے ہی دو تو وہ یہ کہے سامنے والا کہ بھئی میرے پر پانچ روپے بھی نہیں ہے اس پر دکان والا یہ کہے کہ بھئی پھوٹی کوڑی بھی ہے تیرے پاس یا نہیں اور پھر یہ کہے نہیں پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اس بند نے یہ بولا کہ پھوٹی کوڑی بھی ہے تو کیا پھوٹی کوڑی یا ایک کوڑی کے بدلے میں یہ پین چلا جائے گا ایسا تو نہیں کہ اس کی قیمت ایک کوڑی ہو اس کا مطلب یہ پوچھنے چاہتا ہے کہ کچھ بھی ہے تم پہ کم سے کم کیا روپے ایک پھوٹی کوڑی بھی ہے یا نہیں ہے تو یہ اس سینس میں بات کہی جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ آپ کے پاس مہر کے لیے کیا ہے نہیں ہے تو لوہے کے انگوٹھی ہی سائی لوہے کے انگوٹھی بھی ہے یا نہیں تو یہ بھی نہیں تھی تب یہ معاملہ تھا کہ منیمم سے منیمم کیا ہے وہ ایک ججمنٹ تھی نہ کہ حکم تھا کہ لوہے کے انگوٹھی پہنی جا سکتی اس کی مثالیں میں آپ کو حدیث سے دے دی تو جیس طرح دنیا میں بھی ہم بہت ساری اپنی زبانوں کے اندر مثالیں اور باتیں کرتے ہیں ویسے عربی زبان کے اندر بہت ساری مثالیں اور باتیں کہی جاتی ہیں جس کی مثال یہ ایک پھوٹی کوڑی ہے کہ کسی چیز کی قیمت یہ لگانا کہ اس کی قیمت تو پھوٹی کوڑی کی نہیں ہے تو کیا کسی چیز کی قیمت ایک کوڑی ہو سکتی ہے تو یہ موبال کے بالی بات ہوتی ہے کہ عوام میں جملہ کہہ دیا جاتا ہے لیکن اس سے ہرگز وہ چیز مراد نہیں ہوتی ہے تو لوہے کے انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے اب اپنی خضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان وزٹ کریں قضا کیلکولیٹر.sms.com پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں کب سے اپنی خطاوں کا شمار آ جائے گا